لیفٹرین جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب جی ایم این نے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے جی وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے اور لیفٹرین جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب جی دیفنس انلسٹ ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے جی اور ہم بات کر رہے تھے جو سٹیٹمنٹ وزیر آزم یوسر وزا گلانی صاحب نے دی پہلے انہوں نے کہا جی چیف آف آرمی سٹاف اور دی جی آئی ایس آئی جو ہیں جی انہوں نے آئین توڑا ہے جی اور آج اس سے انہوں نے پھر یوٹن لے لیا کوئی نئی بات نہیں ہے وہ اکثر اوقات ایسے ہی کرتے ہیں وزیر آزم صاحب لیکن متفقہ رائے اس وقت یہ ہے قادر بلوچ صاحب کی بھی اور عبدالقیوم صاحب کی بھی کہ ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے اور ایسی سٹیٹمنٹ دینے کے بعد آپ پورا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ڈی مورال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایز ای چیف ایگزیکٹیو آپ کو رسپونسبل قسم کے بیانات دینے چاہیے اور اگر رسپونسبل بیان نہ دیے جا سکتے ہوں اور آپ کوشش کے باوجود نہ دے سک رہے ہوں تو پھر چیف ایگزیکٹیو کو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے بات کو لے کے آگے چلیں گی جو تھوڑا سا پولیٹیکل سائٹ پر بات کر لیں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی ابھی جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے جی اور اس میں جو حالات آ رہے ہیں کبھی نرو کبھی جناب ایمینٹی صدر کو حاصل ہے یا نہیں ہے کبھی جناب میمو گیٹ اور کبھی کیا یہ گورنمنٹ کی ہنڈرنس پیدا کرتی ہے رکاوٹ پیدا کرتی ہے گورنمنٹ کے کاموں میں اور یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ جان کے پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے سینیر کے الیکشنز کے لیے یا what is it all about جی قیوم صاحب can you start with this دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے یا کوئی کولیشن حکومت کے اندر آتی ہے تو ان کی کندوں پہ بہت بڑی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے unfortunately پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ ہم نے ڈاکہ زنی شروع کی ہوئی ہے ہماری جو political alliances بھی بنتی ہیں یہ political bribe مانگتی ہیں ابھی people party کا ایک ڈس ان کو handicap یہ ہے کہ ان کی majority نہیں ہے اور ان کو دوسری پارٹیوں پہ بینک کرنا پڑ رہا ہے اور وہ پارٹیاں مو مانگی قیمت مانگتی ہیں وہ bribe مانگتی ہیں وہ کہتے ہیں اتنی منسٹریوں دو جب منسٹری وہ کہتے ہیں religious affair وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پیٹرولیوم اور وہ جس میں پیسہ ہے وہ دو وہ لے کے پھر کابینا نوے وزیروں کی بن جاتی ہے تو مسائل پھر بڑھتے ہی جاتے ہیں پرائیم منسٹر ہو یا یہ جو ہماری elected parliament ہے جس میں opposition بھی شامل ہے ان سب کو یہ realize کرنا ہے کہ پاکستان کو ہمیں اگر economically disaster کی طرف لے جائیں گے تو افواج پاکستان سمید اور آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ خطرے کے اندر پڑ سکتی ہیں اس لیے مثلا ابھی memo کا case ہے میں اس کے اوپر زیادہ time نہیں لینا چاہتا لیکن آپ کو یہ بتاؤں اس کی ابتدا مثلا کیسے ہو گئی کہ as a prime minister آپ کے یوسر گلانی صاحب کچھ آئیے تھا کہ جب establishment بھی کہہ رہی تھی کہ آپ واشنگٹن کے اندر جو دنیا کا ایک عام ترین ملک ہے اس کے حساس ترین عودے سفیر کی اوپر controversial بندہ نہ لگائیں حکانی صاحب میں بھی بہت angel ہوں گے بہت صاف ہوں گے لیکن ان کو وہ controversial تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا لگا دیا پھر جب وہ لگا دیا تو کیری لوگر بل کی وہ جو زبان ہے وہ language کے اندر یہ بدگودار چیزیں موجود تھیں اس وقت بھی انہوں نے نہیں مانا بلکہ الٹا stand off ہو گیا فوج کے ساتھ وہ ختم ہوا تو پھر یہ دو میہ کا مسئلہ ہوا پھر یہ memo کی total وہی language ہے جو وہ پاکستان between mask and military والی ہے تو آپ نے کسی stage پہ بھی سبق نہیں سیکھا جس کی وجہ سے بات بڑھتی گئی کوٹوں پہ pressure ہے hats off to the chief justice اگر یہاں ڈوگر صاحب ہوتے تو ابھی تک پورا ملک کا جنازہ نکل گیا ہوتا ہے at least انہوں نے front کو hold کیا ہوا ہے افواج پاکستان very rightly don't want کہ وہ آ کے اس democracy کو deviel کریں یا کسی کو unconstitutional طریقے سے ہٹائیں کوٹوں کو چاہیے کہ وہ آگے آ کے کریں لیکن honest to guard میں چونکہ steel mil کا chairman بھی رہا ہوں میں واہ ڈنس فیکٹریز میں بھی کچھ چوبیس انڈسٹری کو چلایا ہے ساڑھے پانچ سال یہ total آٹھ سال میں نے دیکھا ہے ہمارے لوگ اچھے ہیں ہمارے کاریگر بہت اچھے ہیں ہمارے engineers outstanding ہیں صرف اوپر دیانتدار بندے لگانے ہیں front man نہ لگائیں تو یہ بہتر چل کے تو آگے آپ کو بہت زیادہ income پاکستان کے لیے دے سکتے ہیں اور پاکستان کو ہم آگے لے کے چلیں لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اپنی اپنی ڈول کی نہ بجائیں ایک پارٹی سے نراز ہوتے ہیں پھر راضی ہو جاتے ہیں نرازگی بھی ملکی مفاد میں نہیں تھی اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے راضی نامہ بھی ذاتی مفادات کے لیے ہے پاکستان کی کسی کو پروانی آخری بات میں یہ کہوں گا کہ افواج پاکستان نے ان کی ارتھ کوئک ہو یا فلڈز ہوں یا یہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہو ہر لیول کی اوپر حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے بلکہ کرٹیسزم لی ہے لوگ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ آپ نے ایسی لنگڑی لولی حکومت جو دونوں آتوں سے لوٹ رہی ہے آپ نے ان کو پسے پردہ یا پسے چلمن یا کانفیڈنشلی کیوں نہیں وہ چار چیٹ دکھائی جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی بچے بیٹیاں ان کے گھر والے ان کے دو سیار صاحب لوٹ رہے ہیں تو ابھی ہمیں سیاسی محول کو بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی پارٹی پالیٹک سے اوپر لکھیں نکلیں اور پاکستان کو کسی طریقے سے واپس ریل کی اوپر لے آئیں اور جب یہ آگے جائے گا تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں جو ہیں وہ وہ خراج تحسین پیش کریں گی اور جس طریقے سے ابھی جا رہے ہیں آپ کو گورنر سٹیٹ بینک میں یا ڈاکٹر یاکوب صاحب کا رائٹ اپ پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ابھی ہماری کرائیسس سیچویشن نہیں رہی اکنامکس کی ابھی کلیپس کی سیچویشن آگئی ہے اور ہمارے لوگ حکومت کی جو معاشی ٹیم بگلے بجا رہی ہے کہ الیون بلین ڈالر ہمیں باہر سے ریمٹنسز آگئے ہیں اس کی اوپر اکنامک ٹیمز کا کیا کانٹریبوشن ہے وہ ریمٹنسز پاکستانی بھائیوں نہیں بھیجی ہے اگر وہ بھی نہ آتے تو آپ کیا کرتے تو اس لیے آئی تینک یہ بہت سیریس مسئلہ ہے ریجنل سیچویشن بھی خراب ہے بین الاقوامی بھی امریکہ اور اس ویل کسی وقت ایران پہ حملہ کریں گے فالوٹ پاکستان پہ آئے گا امریکہ اگر افغانستان چھوڑ کے بھاگے گا خلا چھوڑے گا پھر بھی پاکستان اور ادھر اگر انڈیا کو تھانداری دے گیا پھر بھی ان چیزوں کو سمجھ پہ ہمیں اپنی اسمبلیوں میں ڈسکاس کرنے چاہیے سینٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اور ہمارے وزیروں کو ریزائن کر دینا چاہیے اور حکومت کو گھر بھیج دینا چاہیے نو کانفیڈنس کرنا چاہیے ایون اف دیار سیٹنگ منسٹر لیکن ادفارچونٹلی وہ نہیں یہ کر رہے لیکن ایک چیز پوچھنا چاہوں کہ قادر بلوچ صاحب آپ سے کرٹیسزم تو اس وقت فوج پہ بہت ہو رہا ہے اور اس کا جتنا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ اس کا فال بیک فوج پہ بھی آ رہا ہے اور اس کو کرٹیسز کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ چارج شیٹ جیسے کہ قیوم صاحب بھی کہہ رہے ہیں چارج شیٹ کیوں نہیں دکھاتے چارج شیٹ دکھانے سے ڈی ریل نہیں ہو جائے گی ڈیموکریسی جی میں تو پنجابی کہاوت کہوں گا کہ نہ کھیڈانگے نہ کھیڈڑ دیں گے اور میرے خان میں پیپرز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ وہ فوج کو مجبور کرے کہ فوج آئے اور یہ دیموکریٹک پراسس دی ریل ہو وہ اپنے آپ کو مظلوم برائیں تین چار سال غائب ہو جائے اور پھر دوبارہ مظلوم کے طور پر واپس آئے یہ ان کی کوشش ہے ہر وہ موقع فوج کو پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ فوج دیش میں آ جائے اور رییکٹ کرے اور رییکٹ کر کے اس دیموکریٹک پراسس کو دی ریل کر دے اس کے لیے میں سلوٹ کرتا ہوں ہام فورسز کو کہ انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے انہوں نے چھوڑا نہیں لیکن قادر بلوچ صاحب صبر کے دامن سبر کے دامن کو نہیں چھوڑا قادر بلوچ صاحب ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمکل سی نیوٹل رکھیں گے تو وہ سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں اپنے آپ کو ایک پروفیشن سے اپنے آپ کا نسم رکھیں پروفیشنلزم ان کے انٹرسٹ میں ہے پروفیشنلزم میں ان کی رسپیکٹ ہے ان کا آنر ہے کارسٹیوشن کی جو کارسٹیوشن کے اوپر عمل کرنا اور وہ 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 ہے ان کی پرائیڈ اور اس کو اس پرائیڈ کو کنٹنیو کرنا چاہیے اور سیاسی کاموں کو سیاسداروں پر چھوڑنا چاہیے اور انشاءاللہ پریشر آئے گا اس گورنمنٹ کے اوپر اور جلد یا بدیر ان کو ابھی مزید منمانی کرنے کی کرنے نہیں دیا جو دے 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 قادر بلوچ صاحب پریشر کب آئے گا پریشر کیسے آئے گا کب آئے گا قادر بلوچ صاحب اور یہ دیفنسے پہ چلے گئے اور بہت جلد اس بات کا امکان ہے کہ ممکن ہے ان کو رائے راستے بہت جلد لائے جائے یا ان کو فارغ کیا جائے اس کے امکانات ہیں انڈیکیشنز اس کے ہیں اور سپریم کورٹ میں بشمار چیزیں چل رہی ہیں اور ابھی بھی ایک نیا سکینٹل جو پرائیڈ منسٹر کے ذات سے ریلیٹر ہے ان کے سکینٹل جو پرائیڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک نانی آئی ہے محمد گیک مالای صاحب کتاب وہ چل رہا ہے نارو والے صاحب کتاب وہ بھی چل رہا ہے اور میرے خواہر میں یہ تمام چیزیں دی آر گوڈ اناف تو ڈسکریزٹ اس گورنمنٹ اور دی آر گوڈ اناف تو فورس اس گورنمنٹ تو رزائن اور ان کے ایلائیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں یہ ڈوبنے والی کشتی کے ساتھ اپنے آپ کو کتنا عرصہ اور اٹیج رکھیں گے اور اگر اپنے آپ کو آخر تک اٹیج رکھیں گے تو ان کا بھی ڈوبنے زیادہ دور نہیں ہوگا میں تو یہ سمجھوں تینکیو ویری مات فور ٹاکن ٹو می کادر بلوچ صاحب اور میں قیوم صاحب سے بات کروں گا جی قیوم صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کس چیز کی کس چیز کا انتظار ہے اور کیا فوج جو ہے وہ کہہ سکتی ہے حکومت کو کہ جناب یہ یہ غلطیاں ہیں ان کو درست کر لیں فورن پالیسی تو فوج ہی بنا رہی ہے ڈیفنس پالیسی بھی فوج بنا رہی ہے تو پھر باقی چیزیں اکنومکلی کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتی فوج کیا کر بھی سکتی ہے فوج ٹھیک یا نہیں کر سکتی دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ جب اس تو اگر تو چیف ایگزیکٹیو کے دفتر میں قائد عظم محمد علی جناہ کے سٹیچر کا بندہ ہو اگر ان کے سٹیچر کا نہیں تو کم از کم مین آف انٹیگریٹی آنسٹ ایک ویجنری چیف ایگزیکٹیو بیٹھا ہو تو بیلیو می کہ چیف اف آرمی سٹاف بود بی دی ہیپییس پرسن اور اس کی جورت نہیں ہوگی کہ وہ جائے اور وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے تو ہی ویل بی شون دی دور اور یہی ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اس حالت میں بھی آرمی کو کبھی بھی ایبروگیٹ کانسٹیچوشن کو نہیں کرنے چاہیے لیکن رستہ کیا ہے رستہ یہ ہے کہ اگر اگر چیف ایگزیکٹیو کے آفس میں لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اپنے ساتھیوں کو اپنے فیملی فرینڈز کو او جی ڈی سی کا چیئرمن بنا دیتے ہیں اس کو میٹرک پاس بندے کو آپ کے سکینڈل ہیں کسی منسٹر کے خاتے میں چار کروڑ روپیہ جمع ہوا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کوئی پچیس کروڑ لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا کہ جو کریکٹر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انٹیگریٹی ٹھیک نہیں ہے آنستی ایسے لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ اندر جا کے بتا سکتے ہیں حقائق کو اور ویڈیو ریسپیکٹ سلوٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ایکسلینسی آپ نے اگر یہ ملک چلانا ہے تو یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ یہ کریں گے تو ایک تو آپ کی اپنی حکومت چلی جائے گی دوسرا ملک کا اتنا نقصان ہوگا کہ ناقابلی تلافی نقصان ہوگا اور آپ کائنڈلی منڈیور ویز انڈ آئی اشور یوں کہ وہ لوگ جو کانے ہیں جو چور ہیں جو ڈاکو ہیں جو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں کوئیے بھی لے رہے ہیں پیسے بھی لے رہے رشوت ان کے اندر اتنی سٹرانچ نہیں ہوتی وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ دو تین دفعہ وہ سامنے جا کے رکھیں کہ یہ ریپورٹ آئی ہے اس کا یہ 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 پروف ہے یہ پریس میں نہیں جانی چاہیے لیکن آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کل تک آپ اس کے جواب دے ایک دو دفعہ جا کے آپ دکھائیں ایٹ بیس جو وہ چیف ایگزیکٹیو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اوکے اس چیف آف آرمی سٹاف کو فارغ کر دیتے ہیں اور میں اگر چیف آف آرمی سٹاف ہوں تو خدا کی قسم کر کے میں کہتا ہوں کہ اگر میرا ایک سال بھی گزرا ہوا ہو تو میں جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ آپ مجھے فارغ کر دو that will be better میں یہاں i don't want to be a witness to this total disaster and surrender and زوال کیونکہ اگر آپ کی ملک نہیں رہے اور سٹرانگ آرمی ہو without پاکستان تو آپ کے در جائیں گے ایکانومی اگر تباہ ہو رہی ہے تو ultimately defense effect ہوگا اسی طرح foreign policy یہ جو لوگ تھے ذرفکار علی بھٹو تھے یا نواز شریف صاحب تھے یا بنظیر بھٹو تھی inputs تو ہر وزیراعظم لیتا ہے armed forces سے american صدر بھی لیتا ہے ان کو بھی لینی چاہیے drafts بھی منگانے چاہیے لیکن پھر ان کا chief executive کی مور اس پہ لگنی چاہیے تو اگر یہ خود بنا لے جتنے یہ strong ہوں گے اتنے یہ less dependent ہوں گے اسی طرح جو آپ کی defense policy ہے اس کا بھی draft لکھا ہوا آتا ہے مجھے خود پتا ہے لیکن اس میں input prime minister کی cabinet کی آ سکتی ہے جب draft ان کے پاس آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو کٹو اس کو کٹو provided کہ ان کے اپنے پلے اتنا سچ ہو اتنا ان کا ویئن ہو اتنی education ہو کہ یہ کہیں کہ نہیں 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 یہ آپ نے mission کیسے لکھا ہے اس کی implications یہ ہیں internal policy میں یہ کریں external policy ان کو تو پتہ نہیں state craft ہوتا کیا ہے تو آرمی اتنی ملوث ہوتی ہے جتنا کہ یہ space دیتے ہیں چونکہ ان کے پاس اور کوئی choice نہیں ہوتا لیکن اگر دیانتدار prime minister نہیں ہے دفتر میں بیٹھا ہوئے یا chief executive یا کچھ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھ کے وہ ڈاکہ مار رہے ہیں تو ان کو ضرور جا کے black and white میں دکھانا چاہیے مجھے یاد ہے کہ prime minister بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس آئی ایس آئی کی جو رپورٹ آئی بی کی رپورٹ ایم آئی کی ساری رپورٹ میرے تھو آتی تھی چونکہ میں ملٹی سیکٹی تھا آئی زونلی اور یہ وہ اور اس میں با خدا با خدا اتنی کئی دفعہ stinking رپورٹ بھی آتی تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ اللہ انہیں بخشے وہ پریشان ہو جاتی تھی لیکن میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ اس کی investigation کرا لیتے ہیں اس کو ری چیک کر لیں اور ری چیک کر کے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے intelligence agencies نے کہا آپ ہماری prime minister بھی ہیں آپ ہماری بہن بھی ہیں آپ ہماری لائلٹی آپ سے بھی ہے ہماری لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو address کریں اور وہ address پوشش کرتی تھی کہ کافیت تک کرے تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آرمی جا کے triple one brigade مارچ کر دے پس یہ چلمن بہت سی چیزیں ہیں ان سے کوئی favor نہ لیا جائے political حکومتوں سے یہ پھر black mail کرتی ہیں اور up front ان کو بتایا جائے یہ right ہے یہ wrong ہے ان کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا اور یہ جب ان کو یہ پتہ چل جائے اور جو لوگ اس طرح کی چوری چکاری میں انوال ہوں وہ اتنے strong نہیں ہوتے کہ آگے سے کھڑے ہو کے کہیں چیف ہماری بھائی قیوم صاحب ہمیں جوائن کیا ہے کائرہ صاحب نے بھی کائرہ صاحب بھی ہم سے بات کرے گے آپ بھی لائن پہ رہیے گا کائرہ صاحب ابھی عبدالقیوم صاحب جنرل قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس وقت چل رہی ہے حکومت یا چیف آف آرمی سٹاف کو چاہیے کہ وہ جا کے حکومت کو بتائیں کہ کیا کیا کمزوریہ ہے instead of bringing everything in the press کچھ ایسی نشان دہیاں کر دی جائیں اور پرائیم نیسٹر خود being the chief executive of the country اس کو بالکل اس کا اس کو طریقے سے handle کر لیں situation کو instead کہ publicly statements دی جائیں اور وہ پھر بعد میں you know revert کرنا پڑا ہے chief executive کو تو what do you say about this one کہ پرائیم نیسٹر کو chief of آرمی صاحب یا intelligence outfits جو ہیں وہ جا کے اگر بتائیں تو وہ اس پہ کوئی دھیان دیں گے کوئی اس پہ عمل درامت کریں گے یا نہیں جی جی رانی صاحب بالکل آپ کی مادرست ہے جو ہمارے قومی ادارے ہیں chief executive ہیں یا باقی قومی ادارے جو ان کے سن براہان ہیں تو آپ اس میں interaction تھا یا مناسب نہیں ہے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اگر ان لیول پہ کسی غلطی کی کسی کوتائی کی کسی خرابی کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کوئی پرابلم آتا ہے تو ان کے اپنے فورمز ہیں یا ان کے اپنے لیول پہ اس پہ ڈسکشن ہو جانے چاہیے اس سے کنفیلین نہیں ہوتے سے پرابلمز نہیں آتے انفارچلی میں چلتا ہے جس سے ایک پرابلم تھڑا ہوا لیکن میں ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ساکتا ہے اور اگر ماجی میں کسی جگہ پہ ایسا کچھ ہوا ہے تو فیچورسٹک ایانیٹ روس کے مطابق چاہیے that will help us اچھا قیوم صاحب قائرہ صاحب تو کہتے ہیں جی بلکل ایسا ہونا چاہیے اور اس طرح ان کو گورنمنٹ کو بھی ایک helping hand مل جائے گا do you think this is happening and the chief executive is not taking notice of it دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا چونکہ میں ابھی حکومت میں بھی نہیں ہوں افواج پاکستان کا بھی میں ایسا نہیں ہوں میں تو ایک civil citizen ہوں میں صرف ایک ایک ہمدرد پاکستانی کی حصیت سے یہ کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں confidentialی discuss ہو کے start out ہو سکتی ہیں بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ ادارے سلپ نہیں کرتے بہت ساری چیزیں حکومت کی طرف سے غلط ہو جاتی ہیں جس کی اوپر reconcile حکومت کر جاتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ ایک ہم کھیل تماشا بنائیں بیانات دیں جیسے ابھی پرائنٹ صاحب نے شروع میں کہا کہ انہوں نے آئین وائلیٹ کیا ہے آج انہوں نے کہا نہیں ابھی کی situation میں اور ہے تو یہ ابھی قوم تھوڑی confuse ہو جائے گی اس کے اوپر کہ یہ پہلے غلط تھے کیا یہ آرمی والے لوگ غلط تھے کیا حکومت غلط تھی یہ چیزیں بجائے اور پھر آرمی نے آگے سے پریس ریلیز دے دیا وہ بھی پریس ریلیز دینے کی بجائے اگر چیف آرمی شٹاف آ جاتے پریجیسر کے دفتر میں بیٹھتے اور بیس طریقہ یہ ہوتا کہ یہ اسی دن ان کو کہتے کہ آپ یہ statement دیں ہم آپ کو convince کرتے ہیں کہ ہم نے ministry of defense کو یہ لکھا ہے جو کچھ لکھ کے دیا یہ ہمارا prerogative ہے یہ ایک حالف نامہ ہے یہ ایک affidavid ہے تو میں وہ چیزیں نہیں لکھ سکتا جو کوئی دوسرا مجھے بتائے گا تو آپ reconcile کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں جانا صاحب اس نے چھوٹی سی جی جی کائرہ صاحب جی کائرہ صاحب جو آپ کے پہر رہے ہیں یہ بہت اپنی جسرہ محتاط ہے لیکن به عرص یہ ہے کہ ان دنوں میں بہت سارے ایوٹس اور آج کالا نیکٹرونک میڈیا میں کیونکہ ایوٹس بہت تیزی ہوئے ہوتے ہیں میڈیا میں بہت سائن ہوتا ہے آپ سے پاس کسیوں کو ریسپانڈ کر میں کبھی کنفیز بھی تھے اور یہ کہ یہ جو کی ایوٹسی جس طرح جو روٹس کے مطابق جہاں جس طرح یہ پرزینٹ ہونے تھے یہ خبر وزیراعظم صاحب کا قدر ایسے گئی کہ وہ دریکٹلی فائل ہوئے ہیں اور رونز وائلٹ ہوئے ہیں تو بعد میں اثر کیارفائی ہو گئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم صاحب نے یہ بات صرف آج نہیں بلکہ مہاری میں جب عدین دولتانہ صاحب کی اپنے افسوس کے لیے وزیراعظم صاحب گئے تو انہوں نے وہاں پہ بھی اس بات کو کلیئر کیا تھا تاکہ یہ بات اس وقت کنٹیوین میں تھی اور جو شخصیت اس کی ذمہ دار تھی اس رونز کی اور اس ترشنل وائلیشن کی اس وہ وہ دیسنس ایکٹی تھی اور ان کو سیکھ کر دیا گیا ہے جہاں تھی اس میں کوئی ملیدانم صاحب کو پتھریا نہیں تھا اگر ایک بیان اس وقت آیا اور حقائق ان کے سامنے آگئے ڈیٹیل ان کے سامنے آگئی فائل ان کے سامنے پرزینٹ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات آج نہیں کہی بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا میں دوبارہ ریکیوٹ کرتا ہوں کہ بہاری میں انہوں نے عظیم ڈالتانا صاحب جو ہمارے ایمن نے فوت ہو گئے ہمارے نوجوان ساتھی ایکسیڈنٹ میں ان کی تازیت کے لیے ہو گئے تو وہاں میں بھی بلکہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو بلکہ ذمہ دار تھا جس نے یہ رونز وائلیٹ کیے تھے جس نے وہ انہوں نے کام کیا تھا اس کو ہم نے سیکھ کر دیا لیکن ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کائرہ صاحب آپ نے ہمیں تھوڑا لیٹ چوائن کیا لیکن جو چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ پرائم نسٹر نے بڑا کلیرلی بولا کہ جی آئین کی خلاف ورزی کی چیف آفاروی سٹاف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اب جو نوٹسز تھے وہ ڈائریکٹلی سرب ہوئے تھے چیف آفاروی سٹاف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اور اس میں اگر سیکرٹری ڈیفنس نے اگر کوئی غلط کیا مجھے نہیں پتا اس چیز کا میرے خیال میں عبدالقیوم صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ جنرل لوڈی نے اس میں کیا غلط کیا کیا غلط نہیں کیا بٹ اگر وہ کیسے سائن کر سکتے ہیں کسی اور کی سٹیٹمنٹ یہ ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کوئی سٹیٹمنٹ لکھ کے آئی ہو اور اس پہ کیسے وہ اس کو سائن کیا جاستہ جبکہ اور کی سائن کرنے کا ایشو نہیں تھا اور وہ بہرحال سنتاری حیثیت میں تھے ان کے سنتاری حیثیت میں ہی ان کو نوٹسی دیا کہتے ہیں انہوں نے اپنے جو بات بات میں کلی رہی پہلے سے کنکرین تھا بالکل صاحب کنیر ہو گئی کہ انہوں نے اپنے جو جوابات تھے وہ دیفرنس دیپارٹمنٹ کو سیکٹری ڈیفرنس کو دے گی اور سیکٹری ڈیفرنس نے آگے روز کے مطابق مجیسٹر کو پوٹ نہیں کیا یا اس کی کلیرنس نہیں دی یہ اللہ کو نہیں بہجے پلکہ دارکلی بہج دیئے تو تک پرسن کنسرڈ تھا وہ اور ہی بر سیکت یہ تو ایک روپ کی مائلیشن بھی تھی اس کے اوپر یہ بات میں بات پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں کہا بلکہ دنوں نے کافی تن پہلے یہ بات کلی رہتی تھی کہ جو شخصی اس کی ضرمان ترکی ان کے خلال تکشن دیا گیا ہے اور ان کو کو جسے حقا دیا گیا قیون صاحب would you like to say something in this response کائرہ صاحب کے کائرہ صاحب اپنی طور پہ بالکل sincerity کے ساتھ اپنا view point دے رہے ہیں لیکن میں چونکہ ministry of defense کی جو functioning ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ trust کریں کہ ministry of defense is a post office ministry of defense is neither equipped nor organized nor stopped کہ وہ آپ کی جو armed forces اسی لیے جو سیکٹری کہہ رہا تھا نا کہ میں administrative control کرتا ہوں تو operational control میرے پاس نہیں ہے وہ ادعال sincerity کہہ رہا تھا operational control directly prime minister کے پاس ہے وہ ان کے جو orders military strategy کے defense policy کے آتے ہیں بہت سی چیزیں chiefs اور ان کے prime minister کے ساتھ directly ہوتی ہیں ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ government سے آزاد آدارے ہیں یہ جو انہوں نے اپنے طور پہ اگر اٹارنی جنرل کو بھیجا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ministry کے اندر ہر چیز secretary minister کو نہیں دکھاتا بہت سی انہوں نے decentralized کر کے اس کو allow کیا ہوتا ہے کہ day to day issues وہ کرتا بہت ہی کوئی اپنے طور پہ وہ سمجھے کہ یہ serious issue ہے اس کے اوپر مجھے defense minister کا ok لینا ضروری ہے تو وہ لے لیتا ہے اگری بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی میرے خیال میں انہوں نے اٹارنی جنرل کو وہ بھیجی جو ان کی جو تھی statement اور اٹارنی جنرل کو say کہ ok میں یہ put up نہیں کرتا میں law ministry کو بھیجتا ہوں پرنیسٹر کو دکھاتا ہوں جو بھی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں steel mil کا چیئرمن تھا جنرل میں ایک منٹ آپ کا argument روک کے اس کی جو عملات کر دوں جی جی مزارش یہ ہے کہ آپ کے علم میں شاید نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پانٹ فرسل میں رہے ہیں اور یہ بات آپ کی طرف سے آنا شاید ہمارے جو دفاعی ہزارے ہیں ان کے سٹرکشیت کو بھی ساندھے ہوگا اس کو آپ بہتر جد کر سکتے ہیں یہ کہنا کہ دیفرنس منسٹری کے لئے رول صرف ایک ڈاکھانے کا ہے شاید یہ مناسب نہیں ہے دیفرنس منسٹری بھی باقی منسٹریوں کی طرح منسٹری ہے اور اس کو اس کے مطابق چلنا ہے اگر اس میں کوئی فراؤلا پا ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے یہ ٹھیک تو ہونا چاہیے لیکن یہ احقیقت ہے کہ تسلو پر کام کرنے والے شخص کے آنا جڑا تھوڑا سا کمپلیکیٹ کرنے کا چونزوں کو لیکن میں اس نے بہتر کی دارش کروں گا کہ منسٹر ڈیفرنس نے مطاعدہ سیکریٹی صاحب کو ان رائٹنگ پوچھا کہ آپ نے رونٹ حیرت کرتے ہوئے مجھے مائپاس کرتے ہوئے ڈائرکلی کس طرح دے جا ہے is there any summary move انہوں نے کہا ہاں منسٹر سکتے مجھے summary نہیں لہذا یہ جو تھا کہ انہوں نے devolve کیا رونٹ یہ نہیں تھا انترین آن تی ایڈوائیس آف تی منسٹر یہ منسٹر دیسنس نے کلیر کیا کہ مجھے رون میں نہیں لیا گیا اور رون یہ ہوتا ہے اٹرنی جنرل کے آفیس کو تاپیز دی گئی موروور سیکٹری ڈیفرنس نے خات بھی لکھا جس کا دنوں ساب ذکر بھی کر رہے ہیں کہ یہ ادارے ایڈوائی سیٹرل میں تو ہیں لیکن آپ رشنو کنٹرل میں نہیں ہے یہ بھی انہوں نے بداؤ summary کسی سکتی کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اداروں کے رول کے پیان کرتے ہوئے اس طرح کا کوئی خات without any summary اپنا opinion directly سپریم کوٹ میں بھیج تو اسی پہ منسٹر ڈیفرنس نے ان کے خلاف لکھا وزیر آدم رسکر کرتے ہوئے فرمائز کو مانتے ہوئے ان کو فرق دیکھیں اس میں پہلی بات جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع میں confusion تھا پرائم منسٹر کو کہ شاید انہوں نے direct بیج دیا منسٹر کو نہیں بیج دیا تو اس کا قصوروار چیف تو نہیں ہے اس کا قصوروار تو پرائم شرح خود ہے اور اگر وہ غلط بھی ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے اتنی اجلت کے اندر جا تک شیکٹی کی آئند کا تلق ہے اگر ان کو یہ بات ہو گئی تو انہوں نے اس معاملے کو قوم کے سامنے رکھ دیا مجھے پتا ہے کہ اگر آپ چیف اگزیکٹیو ہوتے تو آپ ایسے نہ کرتے دوسری بات میں سمجھ کہ اگر غلطی انسٹر ہے اگر انسٹر تک خبر غلط پہنچی ہے بعد میں کلیریفائی ہو گئی مسئلہ یہ ہوا جی کائرہ صاحب کائرہ صاحب وائنڈ اپ ہو رہے تو مسئلہ صرف یہ ہوا کہ غلطی ہوئی اور اس کا ازالہ کر لیا گیا پرائیم منسٹر نے کر لیا اس کا یہی بہت بہت شکریہ جی بہت دونوں کا جی آپ کا جی کائرہ صاحب آپ کا بھی غلطی ہوئی پرائیم منسٹر سے اور اس کا پرائیم منسٹر نے ازالہ کر لیا لیکن امید یہ کرتے ہیں جی کہ آئندہ اس قسم کی غلطی نہ کریں پرائیم منسٹر کیونکہ پرائیم منسٹر جو کہ چیف اگزیکٹیف بھی ہے اس ملک کے ان کو ذرا سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیں رانہ مبشر کو اجازت دیجئے کل آٹھ وجے پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ